بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جی الحمدللہ جمنو جی مدینہ چے پنجمہ دینے اور صبح و فجر تو بعد جناب کافلے نگل دینے زیارتہ ماستے آج اسی جناب زیارتے جا رہے ہیں آج بذر لے کے جا رہے ہیں جی سانو اسی چلنے تھلے کا ڈی جی ڈی اور سڑھا انتظار کر رہی ہوئے گی تے انشاءاللہ با فضل خدا تو آنمی سی دہام آگے کہ آج اسانو گڑی گڑی زیارت کروان دے لے تسی ساڑھے نال رہنا اور اے جی کمرہ سا ڈر اے جناب لیفٹ آگے جی لیفٹنا سی جناب جا رہاں گے تھلے بڑے جناب دون مزہ اے گے انشاءاللہ با فضل خدا اگر تسی نال رہا ہوگے ساڑھا ساتھ دے ہوگے تے اسی جڑے جی انشاءاللہ کانو آج سارا جن لوگ کا نوزہ ہوکے انہوں دہام آگے کہ کی کی واقعات سانا اچھا جی جی ناظرین سانو جی انہوں نے کہا سی تھی کہ بوتر لے کے آنا تو میں بوتر پھل گیا ساں تے بوتر لے کے میں جی تبارہ اپنے قبرے چھو اور انشاءاللہ بحضل خدا اللہ رکھل اس نے چاہیا تے اسی ہے جی کہ جی ناظرین جی سی آنے تھے لے بوتر ناظرین جی جام آگے اپنے گھڑی گھول جی جی سارا ناظرین جی سارا جی سارا جی سارا موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین جو سے دہ رہے ہوگے کہ گڑی جڑی یہ میری تربیل ہوگی ہے ایک چلے تھے بھی بلکل ہی وہ جڑا پاکستانی پاکستان آلہی تعم کر دے نے جڑی پہلی گڑی دے میں بیٹھا ساں گڑی دے چکے انہوں نے اسی بیٹھ کے جدو پائی ست لوگ انہوں نے فوری شاید کسی گروپ تا جڑا ہے وہ فونہ آگیا اور انہوں نے جڑے پائی ست لوگ نے سانوں بلکل جسنا پاکستان چھے گڑی جسواری ہیں تھوڑی ہوں دیا نے اور انہوں نے دوسری گڑی کے بیٹھ دیتا جاندہ یا شفٹ کر دیتا جاندہ اور بلکل ایتھے بھی مدینے کے بیچ بھی جڑا ہے وہ بلکل ہی اس طرح جڑا کر دیتا گیا ہے البتہ اس گلتے تھا تھوڑی جی میں سٹرائک کیتی ہے لیکن خیر ہے جڑے صاحب انہوں نے بٹھا کے لیا ہے کہہ رہے ہیں میری اندر گڑیاں چل دیا ہے اور ایتھے معاملہ ایتھے ہیں چل دیا ہے بڑے پہلے گڑی علیہ سنو کہہ رہے سن جناب کے اگر کسی ایتھے لکس نو بلانا دے بلالو ایتھے شرکے دی گڑی ہے ساڑا کچھ بھی نہیں ہونا ایتھے چونکہ اسی تے ہی سنیا کہ جڑا ہے سعودیہ در قنون نے وہ ہر بندے لئے بلکل ایک جیسا ہے لیکن خیر ہے تھے یہ لوگ تے ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کسی نو بلعا بھی لگو گے یہ کوئی زیاستی نہیں کہ کوئی مطلب ایسا مسئلہ نہیں اسی بندے جڑے نیاد روڈر شفٹ کر دنے ہیں خیر جڑے سعودیہ انجنل لوگ نے یا سعودیہ دے قوانین دے بارے جاندے نے وہ لازمی منوکمنٹ سے دسٹا اور اپنی رائے دے اظہار کرنا خیر اسے ہونے دوسری گڑی دے بیٹھ گئے ہیں اس گڑی دے بیٹھ کے جناب سے جا رہے ہیں ہم بدر پھر بدر جا کے منوی پتا گیا ہی گڑی سانو بدر لے کے جائے گی یہاں گوہ پھر سانو پھر شفٹ کر دیں گے بلکل پاکستان دی طرح جس طرح ہوتے لوکل روٹ تے گڑیاں چل دیا نے وہ جو بیویر کر دیں برحال گڑیاں آنے اسے میں نے کوئی مختلف گل نظر نہیں آئی چونکہ جس طرح میں آیا سا اس طرح بھی سانو جدہ ایرپورٹوں دو دو تین گڑیاں جنو چینج کر رہیاں گئی ہیں اور آج بھی پھر گڑی دا پھر اس کے لئے برحال گڑیاں بدر جانواستے دیکھو اللہ فیلحال صبح ساتھ بھائی تا میں نکلے آیا اور تقریبا جڑا جی میرا خیال ہے آٹھ و آج کے چھ منٹ ہوگئے نے دیکھ اللہ ایسی بلکل مدینہ ہیں انہاں گلیاں جی پھر رہیاں دہینے جی بدر چل کے ساڑے نال رہنا اللہ تعالیٰ ساڑے تاوڑے واسطے سانویں بیدا کرے اس سے ایسا لوگ موجود ہوں گے جو آپ سے تعلقات میں بھی زیادہ ہوں گے پیسے میں بھی آپ سے زیادہ ہوں گے پوری دنیا گھوم لیں گے لیکن کبھی حج عمرہ کنے نہیں آسکیں گے یہاں پر آنے کے لئے خاص سعادت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے میرے روحوں نے جتنی مرتبہ اللہ بائک کا ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر جاتا ہے کیا ماں تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی اسی طرح ستر ہزار فرشتہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا تواب کرنے کے لئے آتا ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ تواب کر کے جاتا ہے کیا ماں تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی ماں اور آپ کتنے خوشکسمہ تلین بندے ہیں دن میں جتنی مرتبہ چاہے روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا تواب بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کا چترہ بھی شکر ادا کریں گا کیونکہ فرشتہ لینوں میں لگے کھڑے ہوتے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی ہم جا کر روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے کب ہماری باری آئے گی ہم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کا تواب کریں گے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے اور مجھے کسی باری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کسی لین میں نہیں لگنا پڑتا ہم دن میں دس مرتبہ چاہے بھی بھی حاضری دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کا چتنا بھی شکر ادا کریں گے یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر فرض کر دی جاتے ہیں چاہے آپ مکہ میں جائے تو خانہ کعبہ کا تواب ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے میں کھڑا ہوا ہوں ادھر کا رہائش ہی ہوئی کامہ ہلڈر ہوں میں اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے جا رہا ہوں یا میں اپنے حاجیوں کی پاس لے کر مکہ جا رہا ہوں لیکن جب میں مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہوں تو میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے میں نے خانہ کعبہ کا تواب لازمی کرنا ہے اسی طرح مدینہ میں ہوں تو روزہ رسول اکرامزوں پر حاضری لازمی بن جاتی ہے ہم لازمی والے کام کرنے نہیں آتے ہم یہاں پر سارا کچھ سیکھ کر جانا ہے ہم نے اپنی پوری زندگی جہاں پر کیسی گزارنی ہے اب یہاں بدر پر جا رہے ہو لازمی نہیں ہوتا کہ ہم نے حج پہ آنا یا عمرے پہ آنا ہے تو ہم نے بدر کی زیارتیں کرنی آئیں یا ہم نے خوبا کی زیارتیں کرنی ہے کیولا تائین کی زیارتیں کرنی ہے ان زیارات کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا یہ ہماری نیدیں بھی پوری ہو جائیں گی یہ ہمیں کھانا بھی گھروں میں اچھے طریقے سے مل جائے گا یہ لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کوشش کریں روزانہ کی ہماری ترتیب ہونے چاہیے کہ مسجد اکوبا میں دور کا نفر پڑھنے ہے مسجد اکوبا میں دور کا نفر پڑھو ایک مقبول عمر کا سلام ہے یعنی فجر کے نماز کے پر مسجد نفر کا گیٹ ہے اس کے آگے جاؤ مسجد غمامہ ہوتے ہیں کالے پتر والی کھڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں سے وہ بھی کھلی ہوتی ہے ادھر بھی نفر پڑھنے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر دعا قبول ہوئی آج ہم بھی دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعا میں انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا وہاں پر آپ دعا مانگ لیں اور اسی کے آگے ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں تین چار ریال لیتے ہیں گھبا تک جانے کے لیے یہ دونوں سیٹوں کا کرایاں نہیں دینا ایک سیٹ کا کرایاں دینا ہے ادھر سے ویگنیں دوسری کھڑی ہوتی ہیں وہاں پر حرم میں لیں گے آدھے پونے گھنٹے میں ہماری نفل ہو جائیں گی لیکن ہمارے مقبول عمرے کا سواب ہمیں ملیں گے یہ سیدھے آپ پر دیکھنا ہے اسے راؤں بیسے ادھر سے لیکن جتنا زیادہ دیکھیں یہ دو مقام ایسے ہیں یقین کریں اگر آپ کو موقع مل رہے ہیں ان دو مقام پر بار بار آئیں بار بار آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دو مقام پر ہیں کباہ اور اہود بہت وہ جہارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا خوب رکھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی جگہ کو چیز کو دیکھنا بہت بڑا سواب ہوتا ہے جو میں میری گاڑی ٹان کریں گے یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے یہ بہت کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دکھایا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارکھا ہے جس کا محبوم ہے کہ میری مسجد مسجد نبی نے عود پہاڑ تک آنا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجد نبی عود پہاڑ تک آئے گی سامنے مسجد نبی ہے پیچھے آپ کی عود کا پہاڑ یعنی کہ قیامت اس وقت آ جائے گی جب مسجد نبی عود پہاڑ تک آئے گی آپ ہی در سے کوئی اگر آتے ہوں گے بگاہلی بارکیر تک سب یہ تمام ممنوع کر دیا یعنی کہ یہ ہے وہاں پر رہنا ٹکانے بنانا قانونی طور پر منع ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسجد نبی کی توصیح کر رہے ہیں یہاں تک بھی اس کی توصیح آگیا اب میں دکھا رہا ہوں جس کا مین آخری اس کی حد بھی لگ چکی ہے کہ یہاں تک ان پانچ چار ساروں میں بیسے سٹیک کر دیتے ہیں اگلت میں چلے جاتا ہے ایک اور بات ہوتی ہے ورنہ قانونی طور پر ہر بلڈنگ کے آگے لکھ دیا گیا ہے کہ یہاں تک مسجد نبی آ رہی ہے جہاں پر رہنا ممنوع ہے یعنی کہ یہ مسجد نبی نے اوہ تو بہار تک پہچ ہونا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد نبی میں گزاریں ویادو جنت میں نفل پڑیں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کیلئے جائیں مسجد نبی میں نفل پڑیں یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو ہم نے لوٹ کر لے کر جانا ہے ابھی ہم بدر کی طرف جا رہے ہیں بدر کا فاصلہ جہاں سے ایک سو سار سے ایک سو پیسٹھ کلومیٹر کا ہے آج ہمیں گاڑی دیں گی ہے ایسی لگا ہوا ہے ناہشتہ بھی ہم نے بڑے ٹیٹ قسم کا کیا ہوگا آگے بھی ہر جگہ پر چیز مل جاتی ہے کھانے پینے کیلئے لیکن یہ سفر ہمارے صحابہ کرم نے پیدا دائیں کیا تھا یہ سفر ہمارے صحابہ کرم نے روزے کی علم میں دائیں کیا تھا اور اسی سفر کے دوران جس خجور رمضان کا مہینہ تھا ماہ رمضان کا مہینہ تھا جس خجور کے دانے سے روزہ رکھا جاتا تھا اسی خجور کی کٹھلی کو چوز کا روزہ کھولا جاتا تھا یعنی اتنا صحابہ کرم نے سخت دن گزارے ہیں یہ ابھی گاڑی کو اگر میں آپ کو جو بتا رہا تھا یہ سیدھا دیرید آتی ہے یعنی کہ ہاں لدول ایک راستہ نکلتا ہے ادھر سے میں گاڑی کو گھما کے لے کر آیا ہوں آگے حضرت امام زہر اللہ بدین کا گھر مبارک آپ کو دکھا رہا ہوں آئے مدینہ کی ادھارتوں میں آتا ہے ہمارا جو بھائی مدینہ کی زیادت ہے لیکن وہ تھوڑی سی سوستی کر جاتے ہیں روٹ آور بند بند جاتا ہے لیکن ہمارا گزر ادھر سے ہی ہوتا ہے اسی لئے آپ کو میں دکھا رہا ہوں حضرت امام زہر اللہ بدین کا گھر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ کے بیٹے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ نے بھی وہاں پر وقت گزار آتا اس کو لیکن ابھی جو مشہور ہے کہ حضرت امام زہر اللہ بدین کا ہی گھر ہے تاکہ جو بھی حاجی یہ ساتھ حاجی میری گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ لاسٹ حاجی میری حاجی گاڑی میں تین بیٹھ رہا ہے یہ میں سے اس وقت پھا رہا ہوں جب میرے پاس سیٹے خالی پڑ جاتی ہیں اور یہ بھی چھے بجے کسی بھی حاجی سے آپ پوچھ سکتے ہیں سی ساٹھے چھے بجے کا ہمارے اقترار میں بیٹھا ہوں لیکن یہ پینڈنگ میں ہوتا ہے کسی ہوتی ہے تو بٹھاتے ہیں نہیں ہوتی تو پھر داری کو ہم دھاوانا کریں